سبق دیکھئے بھائی کتاب پر گزشتہ سبق میں شارح جامی نے آپ کو بتلایا کہ بعض شارحین فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے ذکر کیا ہے تاریخ بالاعم بھی جائز ہے جب بعض مععدہ سے ایک چیز کو جدا کرنا ہو مثلا آپ سے کسی نے فرس کے بارے میں پوچھا کہ فرس کسے کہتے ہیں تو آپ اس کو کہتے ہیں الفرس حیوان فرس حیوان ہے تو آپ نے دیکھو اس کو تمام چیزوں سے جدا نہیں کیا کیونکہ حیوان تو عام ہے اس میں تو انسان بھی داخل ہے فرس بھی داخل ہے گائے بیل بکری بھی داخل ہیں لیکن آپ کا مقصد تمام چیزوں سے اس کو جدا کرنا تھا ہی نہیں آپ اس کو صرف شجر و حجر سے جدا کرنا چاہتے تھے اور جب حیوان کہہ دیا تو شجر و حجر سے فرس جدا ہو گیا کیونکہ نہ شجر حیوان ہے اور نہ حجر حیوان ہے تو تعریف جو ہے وہ بالاعم بھی جائز ہے جب بعض مععدہ سے جدا کرنا مقصود ہو اور یہاں پر بھی عدل کو تمام چیزوں سے جدا کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ باقی کے اسباب مناصر جو ہیں ان سے جدا کرنا مقصود ہے ان سے جدا کر کے بتانا ہے کہ بھئی اس کو عدل کہتے ہیں پھر دوسرے کے بارے میں بتاتے ہیں اس کو وصف کہتے ہیں پھر تیسے کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ اس کو معرفہ کہتے ہیں تو صرف ان اسباب سے جدا کرنا مقصود ہے باقی چیزوں سے جدا کرنا مقصود نہیں لہٰذا یہ مقصد اس تعریف سے حاصل ہو گیا جب اس تعریف سے یہ مقصد حاصل ہو گیا تو پھر تکلفات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ آپ مشتقات کو بھی نکالنے کی کوشش کریں آپ اسمائے محضوفت العجاز کو بھی نکالنے کی کوشش کریں اور اسی طرح مغیرات قیاسیہ اور جمعہ شازہ وغیرہ کو بھی نکالنے کی کوشش کریں ان تکلفات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں لیکن میں نے بتلایا کہ محشی حضرات لکھتے ہیں کہ نہیں بھئی تعریف کا جامعہ مانے ہونا چاہیے کیونکہ یہاں جو ہے غیر منصرف کی پہچان کروائی جا رہی ہے تو عدل کے ادریے غیر منصرف کی پہچان ہوگی ہمیں اور وہ منصرف سے جدا ہوگا تو لہٰذا اب پوری تعریف ہونی چاہیے تاکہ منصرف کے اندر جو تغیر و تبدل ہوتا ہے ایک صورت سے دوسری صورت بنتی ہے تاکہ کہیں ہم پر وہ مشتبہ نہ ہو جائے ہمیں پوری طرح پتا چال جائے کہ جو تبدیلیاں منصرف میں ہوتی ہیں وہ اور ہیں اور یہ جو عدل والی تبدیلی ہے غیر منصرف میں یہ اور تبدیلی ہے لہٰذا ان کو یہ تفصیل ذکر کرنی چاہیے یہ بیکار نہیں ہے اس کے بعد صاحب جامی نے بعض علماء کو رد کیا تھا بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو عدل ہے اس کا پتا ہمیں پہلے چلتا ہے اور غیر منصرف ہونے کا حکم اس کے بعد لگایا جاتا ہے جبکہ صاحب جامی فرماتے ہیں نہیں غیر منصرف ہونے کا پتا ہمیں پہلے چلتا ہے اور اس کے بعد اس میں ہم عدل کا اعتبار کرتے ہیں تاکہ ہمارا ذابطہ بچ جائے تو عدل دو قسم پر ہے ایک عدل تحقیقی اور ایک عدل تقدیری میں نے بتایا عدل تحقیقی وہ ہے جس میں دلیل ہوتی ہے اور عدل تقدیری وہ ہے جس میں دلیل نہیں ہوتی تو صاحب جامی اور وہ دیگر علماء کا عدل تقدیری کے اندر تو اتفاق ہے کہ اس کے اندر جس کو اصل قرار دیا گیا وہ بھی مقدر ہے یعنی اس کو فرض کیا گیا ہے ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں موجود اور پھر اس اصل سے اس کو جو نکالا گیا وہ اخراج بھی فرض کیا گیا ہے تو عدل تقدیری کے اندر وہ اصل بھی مقدر ہوتی ہے اور اس اصل سے نکالنا یعنی اخراج بھی مقدر ہوتا ہے فرض کیا جاتا ہے اس میں دونوں گروہوں کا اتفاق ہے البتہ عدل تحقیقی میں دونوں کا اختلاف ہے دیگر علماء کے نزدیک عدل تحقیقی کے اندر اصل بھی محقق ہوتی ہے اور اس سے جو اخراج ہے وہ بھی محقق ہوتا ہے وہ بھی مثلا ہمارے سامنے سلاسہ آیا تو یہ علماء فرماتے ہیں کہ سلاسہ کے اندر ایک سبب وصف تھا پھر ہم نے غور کیا تو ہمیں اس کے اندر عدل کا بھی پتا چلا تو جب عدل کا بھی پتا چلا معلوم ہوا اس اصل سے اس کا اخراج بھی محقق ہو گیا کہ یہ اصل میں کیا تھا سلاسطن سلاسطن تھا پھر کیا بنایا گیا سلاسہ بنایا گیا تو وہ اصل بھی محقق اور اس سے اخراج بھی محقق ہوا اور پھر اس کے بعد اب حکم لگایا گیا کہ یہ غیر منصرف ہے تو اصل بھی اس میں محقق اور اس اصل سے اخراج بھی محقق ہے جبکہ صاحب جامعی فرماتے ہیں نہیں ہمیں پہلے غیر انصراف کا علم ہوتا ہے اور پھر ہم اس کے اندر اخراج کا یعنی عدل کا اعتبار کرتے ہیں تو یہ جو اخراج ہے یہ تو ہمیشہ مقدر ہی ہوگا ہم ہی اس کا اعتبار کرتے ہیں اپنے ذابطے کو بچانے کے لئے ہاں وہ اصل جو ہے وہ کبھی محقق ہوگی کبھی مقدر اگر عدل تقدیری ہے تو وہ اصل مقدر ہے ہم نے فرض کی ہے دلیل کوئی نہیں ہے اور اگر یہ عدل تحقیقی ہے تو یہاں اصل کے اصل ہونے پر دلیل موجود ہے تو اصل محقق ہے البتہ وہ اخراج وہ مقدر ہی ہے وہ اعتباری ہی ہے وہ ہم نے اعتبار کیا ہے تو لہٰذا کہتے ہیں عدل کے اندر دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے ایک تو اصل کا وجود ہونا چاہیے اور دوسرا اس اخراج کا اعتبار کرنا پڑے گا اور وہ اصل اگر وہ محقق ہے یعنی اس پر دلیل موجود ہے تو اس کو عدل تحقیقی کہیں گے اور اگر اس پر کوئی دلیل نہیں تو اس کو عدل تقدیری کہیں گے جبکہ اخراج وہ ہمیشہ مقدر ہوتا ہے اس کا اعتبار کرنا پڑتا ہے اس کے بعد تحقیقاً آیا تھا میں نے بتلایا تھا کہ تحقیقاً یہ مفعول مطلق ہے پیچھے خروجہ آیا تھا وہ خروجہ کس تعویل میں ہے آئین یا خروجہ کی تعویل میں ہے جو بھی مستر عمل کرتا ہے یاد رکھو وہ ان مع الفعل کی تعویل میں ہوتا ہے تو پیچھے بھی آئین یا خروجہ فیل آیا اور یہاں بھی خروجان مستر آیا تو یہ مستر ماقبل فیل کے معنی میں ہے تو یہ مفعول مطلق بنے گا اور یہ خروجان یہاں محضوف ہے تو تحقیقاً یہ مفعول مطلق ہے باعتبار موصوف محضوف کے کہ اس کا موصوف جو محضوف ہے وہ ہے اصل میں مفعول مطلق بھئی اور میں نے یہ بھی بتلایا کہ تحقیقاً اس کو محقق کے معنی میں لینا پڑے گا اس لئے کیونکہ خروجاً محققاً خروجاً ہے موصوف اور تحقیقاً ہے اس کی صفت اور صفت کے اندر موصوف پر حکم لگایا جاتا ہے اور جس پر حکم لگایا جائے وہ ذات ہوتی ہے کیا ہوتی ہے خروجاً محققاً آپ یہ نہ کہیں کہ خروجاً بھی تو مستر ہے بھئی یہاں ذات سے مراد وہ ذات نہیں ہے جس کا خارج میں وجود ہو جس کا پھر تو واقعی خروج ذات نہیں ہے کیونکہ خروج تو مستر ہے اور میں آپ کو بتا چکا ہوں مستر کا خارج میں وجود نہیں ہوتا لیکن یہاں خروج کو ذات والا حکم دیں گے بھئی معنی کہ اس پر حکم لگایا جا رہا ہے تو جس پر حکم لگایا جائے اس کو ذات کہتے ہیں مثلاً میں آپ کو کہتا ہوں الخروج مسترن خروج کیا ہے مستر ہے جملہ صحیح ہے یا غلط ہے جملہ صحیح ہے بات صحیح ہے تو دیکھو خروج پر میں مستر ہونے کا حکم لگا رہا ہوں اور جس پر حکم لگایا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ذات کہتے ہیں تو ذات صرف اسی کو نہیں کہتے جس کا خارج میں وجود ہو بلکہ جس پر حکم لگایا جا سکے اس کو بھی کیا کہتے ہیں ذات کہتے ہیں تو یہاں پر بھی خروجاً تحقیقاً خروج پر تحقیقاً کا حکم لگایا جا رہا ہے اور تحقیقاً تو ہے مستر اور خروج تو ہے ذات تو ذات پر مستر کا حکم صحیح نہیں تو پھر تحقیقاً کو کس معنی میں لیا محققاً اس میں مفہول کے معنی میں لے لیا ایسا خروج جو محقق ہو بھئی ایسا خروج جو محقق ہو یہ تو ان علماء کا مذہب بن گیا ان کے نزدیک عدل تحقیقی میں خروج کیا ہوتا ہے محقق اور عدل تقدیری میں خروج کیا ہوتا ہے مقدر تو میں نے بتایا کہ یہ صفت بحالی متعلقی ہی ہے بھئی خروجاً محققاً اصلہو ایسا خروج کہ خود نہیں محقق بلکہ اس کی اصل جو ہے وہ محقق ہے وہ معدول عنہو جس سے اسم کو پھیرا گیا ہے وہ اصل محقق ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے اور اس کے بعد پھر سلاسہ اور مسلسہ کی مثال آئی تھی اور شارح جامی نے آپ کو بتلایا کہ یہ سلاسہ اور مسلسہ سلاسطن سلاسطن سے معدول ہیں اور یہ ایک سے لے کر چار تک یہ اسی طرح استعمال ہوتے ہیں اور یہ بالاتفاق ہے البتہ چار سے اوپر دس تک اس میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ چار سے اوپر استعمال نہیں ہوتے لیکن صحیح قول یہی ہے کہ چار سے اوپر بھی اسی طرح یہ استعمال ہوتے ہیں تو ان کے اندر منع صرف میں جو سبب ہے ایک وصفیت ہے اور ایک عدل ہے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ عدل تو ہمیں تسلیم ہے لیکن وصفیت وصفیت تو اس میں نہیں کیونکہ یہ معدول ہے سلاسطن سلاسطن سے اور سلاسطن عدد کا نام ہے وہ تو صفت نہیں تو جواب یہ کہ سلاسط کے اندر اگر کبھی وصفیت آئے گی وہ عارضی ہوتی ہے تو جان القوم سلاسطن سلاسطن یہ جو سلاسطن یہاں آئے یہ تو اصل میں وضع ہے عدد کے لئے لیکن یہاں ان میں وصفیت آگئی یہ وصفیت ہے عارضی یہ وصفیت ہے عارضی لیکن جب سلاسطن سلاسطن اکٹھا تھا وصف کے طور پر اسی کو پھیر کر کیا بنا دیا سلاسطن تو اب یہ سلاسط کس سے معدول ہے سلاسطن سلاسطن سے اور وہ سلاسطن سلاسطن عدد کے لئے تھا یا وصف کے لئے وہ وصف کے لئے تھا تو معلوم ہوا سلاسطن بھی کس کے لئے وضع ہے وصف ہی کے لئے وضع ہے تو اس میں اصل وضع کے اعتبار سے وصفیت آگئی تو اب وصفیت بھی مؤثر ہوگی اور عدل بھی مؤثر ہے تو اب یہ غیر منصرف ہیں ان دو سببوں کی وجہ سے یعنی عدل بھی ہے اور وصفیت اصلیہ بھی ہے بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر کہتے ہیں وَأُخَرَ جَمْعِ أُخَرَ مُؤَنَّسِ آخَرَ وَأُخَرَ جَمْعِ أُخَرَ یہ اُخَرَ کا عطف ہے سلاسطن ومسلسطن پر اور ان پر کاف جارہ داخل تھا تو یہ بھی مجرور ہے لیکن یہ غیر منصرف ہے اور اس پر جر فتحہ کی صورت میں آتا ہے تو یہ اس وقت مجرور ہے لفظن بھئی کیونکہ اُخَرَ اس فتحہ پر ہم باقاعدہ تلفز کر رہے ہیں اور آگے جَمْعِ أُخْرَ یہ اس کی صفت ہے بھئی اور صفت پر وہی عراب آتا ہے جو کس پر آئے موصوف پر تو اُخَرَ یہ موصوف یہ بھی مجرور لیکن یہ غیر منصرف اور جَمْعِ أُخْرَ یہ اس کی صفت بھی مجرور ہے تو کہتے ہیں وہ اُخَرَ جَمْعِ أُخْرَ اور یہ اُخَر جو ہے اُخْرَ کی جَمْعَ ہے اچھا بھئی پہلے مسئلہ سمجھ لیں بات عدل کی چل رہی ہے بھئی عدل کی یاد رکھو یہ اُخَر جو ہے یہ غیر منصرف ہے بھئی اُخَر اور یہ دراصل جَمْعَ ہے اُخْرَ کی اور اُخْرَ مُؤَنس ہے آخر کی جو اس میں تفصیل ہے آپ نے بھی گردانوں میں پڑھا ہے وَأَفْعَلُ تَفْزِيلِ الْمُذَكَّرُ مِنْهُ اَزْزَرَبُ وَالْجَمْعُ اَزَارِبُ وَالْمُؤَنَّسُ مِنْهُ زُرْبَ زُرْبَيَاتٌ زُرَبُن دیکھا یہ وہی اُخَرُن یہ وہی سیغہ ہے تو یہ اُخَر یہ جمع ہے اور یہ کس کی جمع ہے اُخْرَ کی بھئی ادھر دیکھو اس میں تفضیل آتا ہے اَفْعَلُ وَزَن پر اَفْعَلُ یاد رکھو یہ اَفْعَلُ وَزَن پر اس میں تفضیل بھی آتا ہے اور اسی وزن پر ایک صفت بھی آتی ہے جسے صفت مشبہ کہتے ہیں جیسے آگے آئے گا اَجْمَعُ اَجْمَعُ یہ کیا ہے صفت مشبہ ہے تو آخر یہ بھی وہی وزن اَفْعَلُ اور اَجْمَعُ یہ بھی وہی وزن تو یہ صفت مشبہ ہے توجہ ہے افعَل وزن پر اس میں تفضیل بھی آتا ہے اور صفت مشبہ بھی اس میں تفضیل جیسے اَذْرَبْ اَنصَرْ اَفْتَحْ وغیرہ اور صفت مشبہ جیسے اَحْمَرْ اَبْيَزْ وغیرہ اَحْمَرْ کا کیا مانا سُرْخ لیکن اس کا مانا زیادہ سرخ نہیں بھئی یہ صفت کا سیغہ ہے صفت مشبہ ہے اس میں تفضیل نہیں ہے اسی طرح اَبْيَزْ کا کیا مانا اس کا مانا سفید ہے زیادہ سفید نہیں بھئی تو اَفْعَلْ وزن اس میں تفضیل کے لیے بھی آتا ہے اور صفت مشبہ کے لیے بھی اور اس کو اَفْعَلُ صفتی کہتے ہیں جب وہ صفت مشبہ کے لیے اَفْعَلُ وزن آئے تو کیا کہتے ہیں اس کو اَفْعَلُ صفتی یعنی صفت والا اَفْعَلُ بھئی اور اس کو کیا کہتے ہیں اَفْعَلُ تَفْضیل کونسا اَفْعَلُ تَفْضیل والا اَفْعَلُ بھئی بات سمجھ میں آگئی تو یہ اَفْعَلُ اس میں تفضیل ہو تو پھر اس کی مؤنس آتی ہے اُخْرَ توجہ ہے اُخْرَ جیسے اَذْرَبُو یہ جو مؤنس اُخْرَ ہے اس کی جامع اُخْرُ آتی ہے کیا آتی ہے اُخْرُ آتی ہے توجہ ہے تو اس کی جامع اُخْرُ آتی ہے تو یہ اُخْرُ کس کی جامع اُخْرَ پھر دوہراؤ بار بار دوہراؤ بھئی یہ اُخْرُ کس کی جامع اُخْرَ اور اُخْرَ کس کے مؤنس آخر اس میں تفضیل کی البتہ اب یہ غیرُ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ تفضیل کے لیے نہیں استعمال ہوتا جانی زیدن و رجل آخر جانی زیدن میرے پاس زید آیا و رجل آخر اور اس کے علاوہ ایک اور آدمی آیا تو دیکھو رجل آخر یہ اب تفضیل کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ غیرن کے معنی میں ہے رجل غیر اس کے علاوہ ایک آدمی آیا لیکن اصل وضع میں یہ اسم تفضیل ہے بھئی اور یاد رکھو یہ جو اس میں تفضیل ہے اس کے استعمال کے تین طریقے ہیں یہ کبھی کبھار الف لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جَاَنِ زَيْدٌ الْأَفْضَلُ میرے پاس وہ زید آیا جو سب سے افضل ہے دیکھو الف لام میں لے آیا اور کبھی کبھار یہ من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جَاَنِ زَيْدٌ اَفْضَلُ مِنْ عَمْرٍ میرے پاس وہ زید آیا جو عمر سے افضل ہے تیسری صورت یہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جَاَنِ زَيْدٌ اَفْضَلُ الْقَوْمِ میرے پاس وہ زید آیا جو ساری قوم سے افضل ہے تو اس میں تفضیل کے استعمال کی کتنے طریقے ہیں الف لام کے ساتھ یا مین کے ساتھ یا اضافت کے ساتھ اور یہ جو اخر ہے یہ ان تین میں سے کسی کے ساتھ بھی نہیں استعمال ہو رہا یہ اخر ان تین میں سے کسی کے ساتھ بھی نہیں استعمال ہو رہا معلوم ہوا ان میں سے کسی ایک سے یہ معدول ہے اس کو پھیرا گیا ہے یہ اصل میں تھا الْاُخَرُ پھر پھیر کر اخر بنا لیا گیا یا یہ اصل میں کیا تھا یا یہ اصل میں تھا اُخَرُ مِنْ یعنی مِنْ اس کے ساتھ تھا پھر اس کو پھیر کر اخر بنا لیا گیا البتہ اضافت والی صورت کا علماء نے اعتبار نہیں کیا بعض علماء فرماتے ہیں یہ اخر یہ معدول ہے کس سے الْاُخَرُ سے توجہ ہے الْاُخَرُ سے بعض کیا فرماتے ہیں یہ اخر مِنْ سے معدول ہے اور تیسری صورت کیا تھی اس میں تفضیل کے استعمال کی اضافت کے ساتھ استعمال ہو کہتے ہیں اس سے کوئی بھی معدول نہیں مانتا وجہ یہ مثلاً اگر اس کے آگے کوئی مضافلے ہوتا تو جب مضافلے کو ختم کیا جاتا ہے تو تین چیزوں میں سے ایک چیز وہاں لازم کرنا پڑتی ہے یا تو اس مضافلے کے عوض میں اس مضافلے پر تنمین لے آتے ہیں جیسے حین از کانا کذا حین از کانا تو کانا کذا مضافلے تھا اس کو حضف کیا تو کیا کہنے لگوئے حین از ان دیکھو عوض میں تنمین لے آئے یا تھا کل واحد واحد ان کو حضف کیا تو کلو پر کیا لے آئے تنمین توجہ ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ کلو پر جب تنمین آتی ہے یہ عوض ہوتی ہے مضافن علی کا اسی طرح حین از ان پر جو تنمین آتی ہے یہ بھی تنمین عوض ہے کس کے عوض میں آتی ہے مضافلے تو مضافلے کو جب بھی حضف کریں تو مضاف پر تنمین لانا پڑے گی یہ دوسری صورت یہ ہے کہ مضافلے کو جب بھی حضف کریں مضاف کو مبنی بنانا پڑے گا جیسے قبلو اور بعدو جب ان کے مضافلے کو حضف کر لیا جائے تو یہ مبنی علی الزم ہو جاتے ہیں مبنی علی الزم ہو جاتے ہیں تیسری صورت یہ ہے کہ جب آپ مضافلے کو حضف کر دیں تو پھر ویسی ہی ایک اور اضافت آگے آپ کو لانا پڑے گی جیسے یا تیمو تیمع دی یا تیمو تیمع دی توجہ ہے یہ آگے بحث بھی آ جائے گی منادہ کی بحث میں یہ تفصیل آ جائے گی بس یہاں اتنا یاد رکھیں یا تیمو تیمع دی اصل میں تھا یا تیمع دی توجہ ہے یا تیمع دی ایک دفعہ تیمہ تھا یا تیمع دی پھر عدی مضافلے کو حضف کر لیا جب مضافلے کو حضف کیا تو یہ تیم اکیلا رہ گیا اور منادہ مفرد معرفہ ہو تو مبنی علی الزم ہو جاتا ہے تو اس کو کیا پڑا یا تیمو تو مضافلے کو حضف کیا یا نہیں کیا تو جب مضافلے کو حضف کیا تو اس کے عوض ویسی ہی اضافت دوبارہ لانی پڑی اور پھر آگے کہنا پڑا تیمع دی ایک عدی کو حضف کیا اس کے عوض پوری مضافلے کو دوبارہ لانا پڑا تیمع دی تو کلام کیا بن گیا یا تیمع دی لیکن توجہ ہے اصل میں کیا تھا یا تیمع دی پھر کیا کیا مضافلے عدی کو حضف کیا اور جب مضافلے کو حضف کیا جاتا ہے تو تین چیزوں میں سے ایک کام کیا جاتا ہے یا تنمین لاتے ہیں یا اس کو مبنی بنا دیتے ہیں یا اسی جیسی اضافت دوبارہ لاتے ہیں تو یا تیمع دی یا پس میں مضافلے تھے عدی کو حضف کر دیا تو اسی اضافت کو پورا دوبارہ لانا پڑا مضاف کو بھی اور مضافلے کو بھی تو کیسے پڑھیں گے یا تیمو تیمہ عادین معلوم ہوا جب مضافلے کو حضف کیا جائے تو کیا کیا جاتا ہے تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور آئے گی وہاں پر کیا یا تنوین آئے گی یا وہ مبنی بن جائے گا یا پھر دوبارہ اضافت لانی پڑے گی اور یہاں پر تینوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے او خارو تنوین بھی نہیں ہے یہاں یہ مبنی بھی نہیں ہے اور یہاں دوبارہ کوئی اضافت بھی نہیں لہٰذا اضافت والی صورت سے تو یہ معدول نہیں ہے اس کی طرف کوئی بھی علماء میں سے نہیں گیا البتہ بعض فرماتے ہیں کہ یہ الاخر تھا یعنی الافلام کے ساتھ استعمال ہو رہا تھا پھر اس کو پھیر لیا گیا اور بعض کیا فرماتے ہیں کہ یہ مین کے ساتھ تھا او خارو مین اس سے یہ معدول ہے بات سمجھ میں آگئی تقریر اچھی طرح سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں وَأُخَرَ جَمْعِ أُخْرَ کہ اخر جو ہے یہ اخرہ کی جمع ہے اور یہ اخرہ کیا ہے کہتے ہیں مُؤَنَّسِ آخَرَ یہ آخر کی مُؤَنَّس ہے اس میں تفضیل کی وَآخرُ اسمُ التفضیلِ اور آخر جو ہے وہ اس میں تفضیل ہے لِأَنَّ مَعْنَاهُ فِي الْأَصْلِ اس لئے کیونکہ اس کا معنی جو تھا اصل میں اَشَدُّ تَأْخُرًا زیادہ شدید بیعتبار مُؤخر ہونے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں تفضیل جو ہے یہ سلاسی مجرد سے آتا ہے سلاسی مزید سے نہیں آتا اور آپ علم و سیغہ وغیرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اگر آپ سلاسی مزید فی یا رباعی وغیرہ سے اس میں تفضیل والا معنی ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اَشَدُّ یا اَكْسَرُ جیسا لفظ لے آؤ اَشَدُّ اور اَكْسَرُ یہ اس میں تفضیل لے آؤ اور ساتھ اسی باب کے مستر کو منصوب لے آؤ بیعتبار تمیز کے مثلاً میں اکرام جو ہے باب اکرامہ یکرمو اکرام باب افعال سے اس میں تفضیل لانا چاہتا ہوں تو اس سے تو اس میں تفضیل نہیں آتا تو پھر اَشَدُّ اور اَكْسَرُ سے اس میں تفضیل بنا لوں گا اور آگے اکراماً کو ساتھ تمیز کے طور پر ذکر کر دوں گا زَیدُّ اَشَدُّ اَكْرَامًا مِنْ عَمْرٍ زیادہ شدید ہے بیعتبار اکرام کرنے کے مِنْ عَمْرٍ کس کے مقابلے میں عمر کے مقابلے میں تو باقی ابواب سے جب اس میں تفضیل والا معنی آدھا کرنا ہو تو اَشَدُّ یا اَكْسَرُ وغیرہ اس جیسا کوئی اس میں تفضیل بنا کر لے آتے ہیں اور اسی باب کے مستر کو آگے منصوب لے آتے ہیں تمیز کے طور پر تو اَشَدُّ اَكْرَامًا توجہ ہے اَشَدُّ استِخْرَاجًا اَشَدُّ دَحْرَجَتًا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اس طرح آگے مستر کو منصوب لے آتے ہیں وہ تمیز بنتا ہے تو یہاں پر بھی دیکھو لِأَنَّ مَعْنَاهُ فِي الْأَصْلِ اس لیے کیونکہ اس کا معنی جو تھا اصل میں اَشَدُّ تَأْخُرًا زیادہ شدید تأخوراً باعتبار متاخر ہونے کے تو یہ تأخور کونسا باب ہے باب تفاعل یہ سلاسی مزید فی ہے اور اس میں تفضیل کا معنی ادا کرنا تھا تو اقصاد کیا لے آئے اَشَدُّ اس میں تفضیل لے آئے اور تأخوراً کو آگے تمیز بنا دیا تو یہ کس معنی میں تھا آخر اس میں تفضیل لِأَنَّ مَعْنَاهُ فِي الْأَصْلِ اَشَدُّ تَأْخُرًا اس لئے کیونکہ اس کا معنی اصل میں تھا اَشَدُّ تَأْخُرًا زیادہ شدید باعتبار متاخر ہونے کے یعنی زیادہ متاخر بھئی ثُمَّنُقِلَ إِلَى مَعْنَى غَيْرٍ پھر اس کو نقل کر لیا گیا غیرین کے معنی کی طرف ثُمَّنُقِلَ إِلَى مَعْنَى غَيْرٍ پھر اس کو نقل کر لیا گیا غیرین کے معنی کی طرف وَقِيَاسُ اسْمُ التَّفْزِيلِ اَنْ يُسْتَعْمَلَ بِالْلَّامِ اور اس میں تفضیل میں قیاس یہ ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے بِالْلَّامِ لَام کے ساتھ یعنی علف لام کے ساتھ اَوِلْ اِضَافَتِ یا اضافت کے ساتھ اَوْ قَلِمَةِ مِن یا قَلِمَةِ مِن کے ساتھ استعمال کیا جائے یہ تین طریقے ہیں اس میں تفضیل کے استعمال کے یا اضافت کے ساتھ اَوْ قَلَ بِوَاحِدٍ مِّنْهَا اور چونکہ اس کو استعمال نہیں کیا گیا بِوَاحِدٍ مِّنْهَا ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی یہ جو اُخَرُ استعمال ہوتا ہے یہ ان میں سے کسی طریقے کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا تو علیمہ یہ جان لیا گیا اَنَّهُ مَعْدُولٌ مِّنْ اَحَدِهَا کہ یہ ان میں سے کسی ایک طریقے سے معدول ہے فَقَالَ بَعْضُهُم تو بعض نحوی حضرات فرمانے لگے کہ اِنَّهُ مَعْدُولٌ عَمَّا فِيهِ اللَّامُ کہ یہ معدول ہے اس اسم تفضیل سے جس کے اندر لام ہو اَعْعَانِ الْأُخَرِ یعنی یہ الْأُخَر سے معدول ہے وَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ مَعْدُولٌ عَمَّا ذُكِرَ مَعَهُمْ مِّنْ کہ یہ معدول ہے اس اسم تفضیل سے کہ ذکر کیا جائے اس کے ساتھ من کو بھی اَعْعَنْ اُخَرَ مِنْ یعنی یہ اُخَرَ مِنْ سے معدول ہے وَإِنَّمَا لَمْ يَذْحَبْ الٰى تَقْدِيرِ الْإِضَافَتِ اور نہیں گیا کوئی بھی اضافت والی تقدیر کی طرف کے اضافت سے یہ معدول ہے اس طرف کوئی بھی نہیں گیا لِأَنَّهَا تُوجِبُتْ تَنْوِينَ اَوِ الْبِنَاءَ اَوْ اِضَافَتًا اس لئے کیونکہ یہ ثابت کرتا ہے تنوین کو اَوْ اِضَافَتًا اُخْرَا یا دوسری اضافت کو کیونکہ اضافت سے معدول ہو تو یا تو تنوین لانا پڑے گی یا مبنی بنانا پڑے گا یا دوسری اضافت اس جیسی لانا پڑے گی معنی سمجھ میں آگیا یہ معنی ہے لِأَنَّهَا تُوجِبُتْ تَنْوِينَ اَوِ الْبِنَاءَ اَوْ اِضَافَتًا اُخْرَا اس لئے کیونکہ اضافت والی تقدیر یہ ثابت کرتی ہے یا یوں کہہ لیں یہ واجب کرتی ہے تنوین کو اَوِ الْبِنَاءَ یا مبنی ہونے کو اَوْ اِضَافَتًا اُخْرَا مِسْلَحَا یا ایک اور اضافت جو اسی کے مثل ہو اس کو یہ واجب کرتی ہے نَحْو حِينَ اِذِن جیسے کہ حِينَ اِذِن دیکھو اس میں مضافلے کو حضف کیا تو کیا لانا پڑی تنوین وَقَبْلُ دیکھو اس کے اندر مضافلے کو حضف کیا تو یہ کیا بن گیا مبنی بن گیا وَيَا تَيْمُ تَيْمَ عَدِيِّن اور اس کے اندر دیکھو ایک عدی کو حضف کیا تو اس کے عوض پوری اضافت اسی جیسی لانی پڑی بھئی وَلَيْسَ فِي أُخْرَ شَيْءٌ مِّنْ زَالِكَ اور اخر کے اندر ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے اخر کے اندر نہ اس کے اندر تنوین ہے تو یہ متعین ہو گیا کہ یہ دوسرے دو طریقوں میں سے کسی سے معدول ہے یا تو یہ علف لام والی صورت سے معدول ہے یا مین والی صورت سے پھر اس میں بھی یاد رکھو کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو علام والی صورت سے معدول یہ وجہ زیادہ قوی ہے کس کے مقابلے میں مین کے مقابلے میں معدول ہونے سے وجہ یہ کہ اس میں تفضیل جب علف لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس میں موصوف کے ساتھ مطابقت ہوتی ہے موصوف مفرد تو آگے اس میں تفضیل بھی کیا ہوگا مفرد موصوف تسنیہ تو اس میں تفضیل بھی تسنیہ جمع کے لیے جمع مذکر کے لیے مذکر مونس کے لیے مونس جانی زیدون الافضلو جانی جانی زیدان الافضلانی جانی زیدون الافضلون جاعتنی جاعتنی ہندن الفضل جاعتنی الہندان الفضلیانی جاعتنی الہندات الفضلیاتو دیکھا مفرد کے لیے مفرد تسنیہ کے لیے تسنیہ جمع کے لیے جمع مذکر کے لیے مذکر مونس کے لیے مونس اور یہ اخر یہ بھی جمع ہے یا نہیں یہ بھی جمع ہے لیکن اگر اگر یہ مین کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے تو پھر یہ بدلتا نہیں سب کے لیے اسی طرح رہتا ہے زیدون افضلو من عمرین توجہ ہے زیدون افضلو من عمرین یہ افضلو کس کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے مین کے ساتھ تو اب یہ بدلے گا نہیں الف لام کے ساتھ تھا تو بدل رہا تھا مین کے ساتھ ہے اب نہیں بدلے گا زیدانی کوئی تبدیلی نہیں بھئی سب کے لیے وہی افضلو رہے گا ہاں ضمیریں اس کے اندر بدلتی جائیں گی مفرد کے لئے مفرد کی ضمیر نکالنا تصنیہ کے لئے تصنیہ کے لئے نکالنا جمع کے لئے جمع کی مذکر کے لئے مذکر ضمیر نکالنا اور مونس کے لئے مونس ضمیر تو اگر یہ مین والی صورت سے معدول ہوتا تو اس کو آخر ہونا چاہیے تھا اخر نہیں ہونا چاہیے تھا توجہ ہے جیسے وہاں افضل سب صورتوں میں افضل استعمال ہو رہا تھا تو ان میں سے زیادہ قوی قول کونسا ہے کہ یہ الافلام والی صورت سے معدول ہے مین والی صورت سے بھی معدول درست ہے البتہ وہ زیادہ قوی نہیں ہے یہاں ایک اور بات یاد رکھیں عموماً طلبہ سوال کرتے ہیں سوال یہ کہ دیکھو اخر یہ جمع ہے کس کی اخرہ کی اور اخرہ مونس ہے کس کی آخر اس میں تفضیل کی لہٰذا یہ جو گردانوں میں ہم پڑھتے ہیں وَأَفْعَلُ الْتَفْضِيلِ الْمُذَكَّرُ مِنْهُ عَذْرَبُ وَالْجَمْعُ عَذْارِبُ وَالْمُؤَنَّسُ مِنْهُ زُرْبَا زُرْبَيَاتٌ زُرَبُن کہتے ہیں یہ زُرَبُن اس کو زُرَبُو پڑھنا چاہیے یہ بھی غیر منصرف پڑھنا چاہیے کیا پڑھنا چاہیے غیر منصرف پڑھنا چاہیے تنوین نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ ایک اس کے اندر وصفیت ہے یہ وصف کسی کا بیان کر رہا ہے اور نیز دوسرا اس کے اندر عدل ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے چنانچہ بعض علماء بھی اس پر پریشان ہوتے ہیں کہ یہاں اس کو غیر منصرف ہونا چاہیے یا منصرف بھئی لیکن آپ نے گردانوں میں کیا پڑھا ہے زُرَبُن منصرف پڑھا ہے منصرف پڑھا ہے چنانچہ صاحب نوادر الاصول فرماتے ہیں کہ اخر کے اندر عدل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی فعل وزن پر آ رہا ہے آپ سب میں عدل مان لیں بھئی اور اس کو غیر منصرف پڑھنا شروع کر دیں نہیں نہیں صرف اخر کے اندر عدل ہے باقی ہر اس وزن پر جو بھی اس میں تفضیل جو بھی ایسا ہے ہر ایک میں عدل نہیں ہے تو کچھ دن قبل ایک طالب علم نے یہی سوال مجھ سے کیا بھئی اللہ نے ایک اور جواب ذہن میں ڈال دیا بھئی ایک اور جواب امید ہے اس سے اور زیادہ آپ کی تسلی ہو جائے گی کہ بھئی یہ جو اخر جو ہے اس کو ہم معدول مانتے ہیں کس سے الاخرو سے یا اخرو من سے اس کے اندر یہ عدل ہم نہیں مان سکتے کیوں نہیں مان سکتے وجہ یہ یہ جو بتایا گیا اس میں تفضیل کے تین طریقے یہ اس کے استعمال کے اعتبار سے ہیں تین طریقے توجہ ہے اور استعمال کب ہوگا اس میں تفضیل جب آپ اپنے کلام میں لے کر آئیں گے جب آپ اپنے کلام میں لائے نہیں استعمال نہیں کیا جب اس میں تفضیل کیا ہوتا ہے کلام میں استعمال ہوگا تو استعمال کے اعتبار سے یہ اس کے تین طریقے ہیں تو اخرو بھی جب کلام میں استعمال ہو رہا ہے تو ان میں سے کسی ایک طریقے سے استعمال ہونا چاہیے لیکن یہ تینوں میں سے کسی کے ساتھ بھی استعمال نہیں ہوتا اس لئے اس میں عدل کو مانا جاتا ہے اور باقی جو ہم گردانوں میں پڑھ رہے ہیں وہ تو ابھی گردان ہے وہ تو استعمال ہی نہیں وہ کلام کے اندر ہوئے توجہ ہے وہ کسی کلام میں استعمال ہوگا تو وہاں آپ کو الفلام لانا پڑے گا یا مین لانا پڑے گا یا اضافت کرنا پڑے گی پھر اس کے بعد کسی ایک سے آپ اس کو عدل کریں گے پھیریں گے تو پھر عدل ماننا پڑے گا تو یہاں پر جو عدل مانا گیا وہ استعمال کے تین طریقوں میں سے کسی ایک سے عدل کیا گیا ہے اور وہ جو گردان میں ہم پڑھ رہے ہیں وہ تو بھی گردان ہے وہ تو بھی کلامی استعمال ہی نہیں ہوا توجہ ہے جیسے جیسے خود آپ دیکھ لیں وَأَفْعَلُ الْتَفْزِيلِ الْمُزَكَّرُ مِنْهُ عَذْرَبُ وَالْجَمْعُ عَذْارِبُ عَذْرَبُ اس کے ساتھ مِن ہے عَلِفْ لَام ہے اضافت ہے نہیں تو یہ اشکال تو یہاں بھی ہوتا ہے کہ یہاں اضافت کیوں نہیں ہے یہاں عَلِفْ لَام کیوں نہیں ہے یہاں مِن کیوں نہیں ہے تو آپ کیا جواب دیں گے یہ استعمال کے طریقے ہیں جب آپ استعمال کریں گے اپنے کلام میں تو آپ نے ان تین طریقوں میں سے کسی ایک کا لحاظ رکھنا ہے ویسے نہیں استعمال کر سکتے تو لہٰذا یہ جو زُرْبَ زُرْبَيَاتُن زُرَبُن اس کو زُرَبُن منصرف ہی پڑھنا ہے ہاں جب استعمال کریں گے وہاں اگر عدل ہوا پھر اس کو غیر منصرف پڑھ سکیں گے تو اس کے اندر عدل ہم نہیں مان سکتے جب تک استعمال نہیں ہوا اور جب عدل نہیں ہے تو صرف ایک ہی سبب ہے کونسا صفت ہے وصف ہے اور ایک سبب کی وجہ سے تو کوئی لفظ غیر منصرف نہیں بنتا جبکہ ازرَبُ ازرَبُ اس کے اندر ایک سبب وصف ہے تو دوسرا عدل نہیں ہے بلکہ وزن فعل ہے وہ ابھی بھی موجود ہے لہٰذا اس کو ابھی سے کیا پڑھیں گے غیر منصرف پڑھیں گے جبکہ زُرَبُن کو ابھی غیر منصرف نہیں پڑھیں گے جب تک عدل آ نہیں جاتا اس کے اندر بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے بھائی وَجُمَعَ جَمْعِ جَمْعَاءَ مُؤَنَّسِ أَجْمَعَ وَكَذَلِكَ كُتَعُوا وَبُتَعُوا وَبُسَعُوا وَقِيَاسُ فَعْلَاءَ مُؤَنَّسِ اَفْعَلَ اِنکَانَتْ صِفَتًا ان تُجْمَعَ عَلَا ان تُجْمَعَ عَلَا فُعْلٍ اِنکَ حَمْرَاءَ عَلَا حُمْرٍ وَإِن کَانَتْ اسْمًا ان تُجْمَعَ عَلَا فَعَالَ اَوْ فَعْلَوَاتٍ اِنکَ صَحَرَاءٍ عَلَا صَحَرَاءَ اَوْ صَحَرَاوَاتٍ جی اب جمعہ کے بارے میں سمجھ لیجئے بھائی بھائی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ افعل وزن پر اس میں تفضیل بھی آتا ہے اور ایک صفت مشبہ بھی اس میں تفضیل جو آتا ہے اس کی مؤنس کیا آتی ہے اُخْرَا فُعْلَا وَزَن پر کس وزن پر فُعْلَا وَزَن پر اور اس کی جمع کیا آتی ہے فُعْل آتی ہے توجہ ہے تو جب افعل اس میں تفضیل ہو تو اس کی مؤنس فُعْلَا آتی ہے علف مقصورہ ہے آخر میں لیکن اگر یہ افعل سفتی ہو تو اس کی مؤنس فَعْلَا وَزَن پر آتی ہے توجہ ہے اگر افعلو صفتی ہو تو اس کی مونس کیا آئے گی فعلاؤ اب آخر میں علف ممدودہ ہے تو وجہ سے سمجھ لیں پھر سنیں اگر افعلو کونسا ہو اس میں تفضیل ہو تو پھر اس کی مونس کیا آتی ہے فعلاؤ اخراؤ ذرباؤ آخر میں علف مقصورہ ہے علف ممدودہ نہیں لیکن یہ جو افعلو صفتی ہوتا ہے صفت مشبہ اس کی جو مونس ہے وہ فعلاؤ وزن پر آتی ہے آخر میں حمزہ بھی ہے یعنی علف ممدودہ ہے آخر میں اس میں تفضیل کی مونس کیا فعلاؤ اور افعلو صفتے کی مونس کیا فعلاؤ فا پر زبر ہے بھئی فعلاؤ تو احمر احمر کا کیا معنی زیادہ سرخ یا سرخ سرخ تو اس میں تفضیل ہے افعلو صفتی ہے افعلو صفتی ہے تو اس کے مونس کیا آئے گی حمراؤ غیر منصرف ہے کیونکہ یہ علف تانیس دو سببوں کے قائم مقام ہے بھئی تو حمراؤ ابیت کی مونس کیا آئے گی بیضاؤ اسی طرح اجمعو آگے آ رہا ہے اجمعو کی مونس کیا آئے گی اجمعو افعلو صفتی ہے اس کی مونس کیا آئے گی وہی ابھی تو بتایا اجمعو کیا ہے افعلو صفتی ہے تو اس کی مونس بھی کیا آئے گی جمعاؤ حمراؤ بیضاؤ تو یہ حمراؤ اس کی مونس اور پھر اس حمراؤ یہ جو مونس ہے اس کی جمع فعلن آتی ہے اس کی جمع فعلن آتی ہے پھر دوہراؤ افعلو اگر اس میں تفضیل ہو اس کی مونس کیا فعلا علف مقصورہ کے ساتھ اور فا پر زمعہ ہے اور اس کی جمع کیا آئی تھی فعلن اخر اخر فعل آئی تھی فعلا کی جمع کیا فعلن اور اب بات آگئی افعلو صفتی کی افعلو صفتی اس کی مونس کیا آتی ہے فعلاؤ کیا آتی ہے فعلا اور اس فعلاؤ کی جمع کیا آتی ہے فعلن توجہ ہے اس کی جمع کیا تھی فعلن فعلن اور اس کی جمع کیا ہے فعلن عین ساکن ہے پھر ایک دفعہ دوہر آ لیں اگر افعلو صفتی ہو اس کی مونس کیا آتی ہے فعلاؤ فعلاؤ اور پھر اس کی جمع کیا آتی ہے فعلن جیسے احمر کی مونس حمراؤ اور اس حمراء کی جمع کیا آئے گی حمرن حمرن اچھا بات چل رہی ہے جمع کی جمع جمعو یہ غیر منصرف ہے بھئی اب جمعو غیر منصرف کیوں ہے تو یہ جمع یاد رکھو یہ جمع ہے جمعاء کی اور یہ جمعاء مونس ہے کس کی آجمعو کی پھر دوہراؤ یہ جمع جمع ہے کس کی جمعاء کی اور جمعاء مونس ہے کس کی اجمعو جو افعلو صفتی ہے بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں وَجُمَعَ جمع جمعاء اور جمع جو ہے یہ جمعاء کی جمعاء ہے مونس اجمعاء وہ جمعاء جو اجمعاء کی مونس ہے وَقَذَلِكَ كُتَعُ وَبُتَعُ وَبُسَعُ اور اسی طرح كُتَعُ بُتَعُ اور بُسَعُ یہ بھی جمعاء ہیں کس کی کتعا بَتعا اور بسعا کی اور وہ کتعا بَتعا اور بسعا یہ مونس ہیں کس کی اکتعو ابتعو اور ابسعو طریقہ سمجھ میں آگیا اسی طرح ہے جیسے اجمعو تھا اسی طرح اکتعو ابتعو اور ابسعو اور پھر جیسے اجمعاء کی مونس کیا آتی تھی جمعاء تو ان کے مونس کیا آئے گی کتعا بَتعا بسعا اور پھر جمعاء کی جمعاء کیا آئی جمعاء تو لہذا ان کی جمعاء بھی کیا آئے گی کتعو بُتعو بُسعو اور یہ تاقید کے لئے استعمال ہوتے ہیں آپ پڑ چکے ہیں جَعَنِ الْقَوْمُ اَجْمَعُونَ وہ لوگ سارے آئے میرے پاس بھئے تو یہ تاقید کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور آگے توابع کے اندر تاقید کا مفصل بیان آ جائے گا مثلا آپ کہتے ہیں جَعَنِ الْقَوْمُ اَجْمَعُونَ اَكْتَعُونَ اَبْتَعُونَ اَبْصَعُونَ یعنی وہ سارے قوم والے آئے بھئے اور یہ یہ جو اَكْتَعُونَ اَبْتَعُونَ اَبْصَعُونَ یہ اجمعاء کے تابع ہیں یعنی یہ اجمعاء کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں تو اجمعاء کے ساتھ چاہے ان ساروں کو استعمال کریں چاہے ان میں سے ایک کو استعمال کریں چاہے ان میں سے کسی کو بھی استعمال نہ کریں اور اجمعاء یہ تاقید کے لیے آتا ہے بھئے جَعَنِ الْقَوْمُ اَجْمَعُونَ وہ لوگ میرے پاس آئے سارے کے سارے تو یہ تاقید کے لیے آتا ہے بھئے تو اس اجمعاء کی مونس کیا ہے جمعاء اور جمعاء کی مونس کیا استعمال ہوتی ہے جمع اور جمع غیر منصرف ہے بھئی یہ جو جمع کس کی جمع ہے جمعہ کی توجہ ہے جمعہ یعنی فعلہ وزن کی اور یاد رکھو یہ فعلہ وزن یہ افعل صفتی کی مؤنس بھی آتا ہے اور یہ اسم محض کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے جیسے سحراء دیکھا علیف اور آخر میں حمزہ تو سحراء یہ تو افعل صفتی نہیں ہے یہ اس کی مؤنس نہیں ہے یہ تو اسم محض ہے توجہ ہے تو سحراء کیا ہے اسم محض اور کس وزن پر ہے جمعہ وزن پر تو یہ جمعہ وزن کبھی افعل صفتی کی مؤنس ہوتا ہے اور کبھی اسم محض ہوتا ہے توجہ ہے جمعہ کونسا وزن فعلہ اور سحراء کونسا وزن فعلہ لیکن جمعہ جو ہے وہ افعل کی مؤنس ہے اور سہرا اس میں محض ہے توجہ ہے تو یہ جب افعل سفتے کے مؤنس ہو یعنی جمعہ ہے جیسے تو پھر اس کی جمعہ فعلن وزن پر آتی ہے جیسے احمر کی مؤنس کیا حمرہ اور اس حمرہ کی جمعہ کیا حمرن حمرن فعلن وزن پر آتی ہے توجہ ہے پھر سنو افعل سفتے کے مؤنس کیا آتی ہے فعلہ اور اس فعلہ کی جمع کیا آتی ہے فعلن اور یہ جمع یہ فعلن وزن پر ہے نہیں یہ اس وزن پر نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی اور ایک ہے سہرہ ایک اس میں محض ہے اگر اس میں محض ہو فعلہ وزن پر تو اس کی جمع فعلہ اور فعلوات آتی ہے جیسے سہرہ اس کی جمع سہارہ بھی آتی ہے اور سہرہ بھی آتی ہے یہ فعلہ وزن افعل سفتی کے مونس کے طور پر بھی آتا ہے اور یہ اس میں محض کے طور پر بھی آتا ہے تو اگر یہ افعل سفتی کے مونس ہو تو اس کی جمع کیا آتی ہے فعلن اور اگر یہ اس میں محض ہو تو اس کی جمع کیا آتی ہے فعالا یا فعلاوات توجہ ہے تو یہ جمع آیا یہ جو جمع آیا یہ ان تینوں میں سے کسی ایک سے معدول ہے یا تو یہ جمعن سے معدول ہے یا یہ جماعہ سے معدول ہے یا یہ جماعات سے معدول ہے توجہ ہے پھر سنو یہ جو فعلاء وزن ہے یہ افعال و صفتے کے مونس میں بھی آتا ہے اور اس میں محض کے اندر بھی اگر یہ افعال و صفتے کے مونس ہے تو اس کی جماع کیا آنی چاہیے فعلون آنی چاہیے اور اگر یہ اس میں محض ہے تو پھر کیا آنی چاہیے فعالاء یا فعلوات آنی چاہیے لیکن یہ جماع یہ تو ان تینوں میں سے ایک بھی نہیں ہے اگر یہ فعلہ صفت تھی تو پھر تو یہ جمعون آنا چاہیے تھا اور اگر یہ اس میں محض کی جمع آئی ہے تو پھر اس کو جماعہ یا جماعوات آنا چاہیے تھا لیکن یہ ان تینوں میں سے ایک بھی نہیں ہیں معلوم ہو یہ ان تینوں میں سے کسی ایک سے معدول ہے پیر آ گیا ہے حاصل کلام کیا کہ فعلہ وزن صفت کے طور پر بھی آتا ہے صفت کی مونس بھی ہے اور اس میں محض بھی ہے اگر یہ صفت کے مونس ہے تو پھر اس کی جمع کی آنی چاہیے فعلن اور اگر یہ اس میں محض ہے تو پھر جمع کی آنی چاہیے فعالا یا فعلاوات آنی چاہیے اور جمع یہ تو نہ فعلن ہے نہ جمعہ ہے نہ یہ جمعہ وات ہے معلوم ہے یہ ان تینوں میں سے کسی ایک سے معدول ہے بات سمجھ میں آگئی اتنا تو تیہ ہے کہ جمع جمع ہے جمعہ کی اور جمعہ جو ہے وہ فعلا کا وزن ہے اور فعلا وزن صفت میں آتا ہے کبھی اسم میں صفت میں آئے تو اس کی جمع فعلن آتی ہے اور اسم میں آئے تو جمع فعلا یا فعلاوات آتی ہے تو ان تین میں سے کوئی ایک جمع ہونی چاہیے تھی لیکن تینوں میں سے ایک بھی نہیں ہے معلوم ہے ان میں سے کسی ایک سے معدول ہے پھیری گئی ہے بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں جمعہ جمعہ کی جمعہ ہے مؤنس اجمعہ وہ جمعہ جو اجمعہ کی مؤنس ہے وَقَذَلِكَ قُطَعُوا وَبُطَعُوا وَبُسَعُوا اور اسی طرح قُطَعُوا بُطَعُوا اور بُسَعُوا بھی ہیں وَقِعَاسُ فَعَلَاءَ مُؤَنَّسِ أَفْعَلَا اور وہ فعلا جو افعل کی مؤنس ہے اس میں قیاس یہ ہے کہ ان کانت صفتاً اگر وہ صفت ہو یعنی کہ اگر یہ صفت ہو تو فعلن جمعنی چاہیے اور اگر وہ اس میں محض ہے تو فعلا یا فعلاوات جمعنی چاہیے تو کہتے ہیں وَقِعَاسُ فَعَلَاءَ مُؤَنَّسِ أَفْعَلَا ان کانت صفتاً اور فعلہ جو افعلو کی مؤنس ہے اس میں قیاس یہ ہے کہ ان کانت صفتاً کہ اگر وہ صفت ہو تو ان تجمعہ علا فعلن کہ اس کو جمع کیا جائے فعلن وزن پر كَحَمَرَاءَ عَلَى حُمْرٍ جیسے حمراء کو جمع کیا جاتا ہے خمرن وزن پر یعنی اس کی جمعہ حمرن آتی ہے وَإِن کانت اسمن اور اگر یہ فعلہ جو ہے اس میں محض ہے تو ان تجمعہ علا فعالا او فعلاوات تو قیاس یہ ہے کہ اس کی جمعہ لائجے فعالا یا فعلاوات وزن پر كَحَحْرَاءَ عَلَى صَحَحْرَاءَ او صَحْرَاوَات جیسے صحرہ کی جمعہ جو ہے صحارہ یا صحرہوات آتی ہے فَأَسْلُوحَا تو اس جمعہ کی اصل جو ہے جمعہ وات تو اس کی اصل یا تو جمعہ ہے یا جمعہ ہے یا جمعہ وات ہے فَإِذَعْتُ بِرَا اِخْرَاجُهَا عَنْ وَاحِدَةٍ مِّنْهَا جب اعتبار کیا گیا کہ اس کو نکالا گیا ہے ان میں سے کسی ایک سے تو تحقق العدل تو اس میں عدل پایا گیا فَأَحَدُ السَّبَبَيْنِ فِيهَا تو دو سببوں میں سے ایک جو ہے ان کے اندر تو ان کے اندر بھئی یہ جو جمعہ قُتَعْ بُتَعْ بُسَعْ وغیرہ یہ سارے جو ہیں ان کے اندر ایک سبب جو ہے عدل تحقیقی وہ عدل تحقیقی ہے عدل تحقیقی ہے جس میں ہمارے پاس دلیل موجود ہے کہ اس کی اصل یا تو فعلن ہے یا فعالہ ہے یا فعالہ وات ہے دلیل ذکر کر دی تفصیلاً بھئی تو دو سببوں میں سے ایک اس میں عدل تحقیقی ہے وَالْآخَرُ الصِّفَةُ الْأَصْلِيَّةُ اور دوسرے صفتِ اصلیہ ہے یعنی اصلِ وضع کے اعتبار سے یہ صفت ہے اب اگرچہ یہ صفت کے طور پر استعمال نہیں ہوتا اب تو یہ تاقید کے طور پر استعمال ہوتا ہے جَانِ الْقَوْمُ اَجْمَعُونَ یہ اجْمَعُونَ القوم کے لیے صفت ہے یا تاقید ہے یہ تاقید ہے توجہ ہے یہ تاقید کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو یہ اب صفت والا معنی اس کے اندر نہیں لیکن اصلِ وضع میں یہ کیا تھا صفت ہے بھئی وہ اجمعُ صفتی سے بنا ہے یہ بھئی تو کہتے ہیں وَالْآخَرُ الصِّفَةُ الْأَصْلِيَّةُ اور دوسرا سبب اس میں صفتِ اصلیہ ہے وَإِن صَارَتْ بِالْغَلَبَتِ فِي بَابِتْ تَاقیدِ اسمان اگرچہ یہ غلبے کی وجہ سے تاقید کے باب میں اسم بن گیا ہے یہ اجمعُ وغیرہ یاد رکھو بھئی یہ تاقید کے لئے آتے ہیں جَاَنِ الْقَوْمُ اَجْمَعُونَ تو یہ صفت نہیں ہے الْقَوْمُ مُؤَكَّد اور اجمعُونَ تاقید اور آپ نے توابع میں پڑا ہے کہ تاقید بھی کس میں سے ہے توابع میں سے ہے اور اس پر وہی اعراب آتا ہے جو مُؤَكَّد پر ہوتا ہے تو الْقَوْمُ مَرْفُو ہے تو اجمعُونَ یہ بھی کیایا مرفو تو الْقَوْمَ اگر منصوب یا مجرور ہوتا تو اجمعین بھی مجرور یا منصوب اس کے مطابق آتا بھئی تو لہٰذا یہ اجمعُ اصلِ وضع کے اعتبار سے تو وصف ہے لیکن بعد میں تاقید کے باب میں استعمال ہوا اور غلبہ استعمال کی وجہ سے یہ کیا بن گیا اسم بن گیا اب اس میں صفت ولا معنی نہیں غلبہ استعمال اس کو کہتے ہیں کہ لفظ اپنے بعضِ افراد کے ساتھ خاص ہو جائے اپنے بعضِ افراد کے ساتھ خاص ہو جائے اور تو اس کو غلبہِ اسمیت کہتے ہیں غلبہِ اسمیت کہتے ہیں تو یہ وضع تو تھا کس کے لیے صفت کے لیے لیکن پھر یہ بابِ تاقید میں کیا بن گیا اسم بن گیا اب یہ وصف ولا معنی اس کے اندر نہیں ہے بلکہ یہ کس لیے آتا ہے صرف تاقید کے لیے آتا ہے اور اسے مخصوص جماعت مراد ہوتی ہے جس لفظ کے بعد یہ آئے گا وہی مخصوص جماعت اس سے مراد ہوگی جیسے جَعَنِ الْقَوْمُ اَجْمَعُونَ تو الْقَوْمُ کے بعد آیا اجْمَعُونَ تو اس اجْمَعُونَ سے وہی مخصوص قوم مراد ہے یعنی الْقَوْمُ اور یہ اسی کے معنی میں تاقید پیدا کر رہا ہے یہ صفت نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَإِن صَارَتْ بِالْغَلَبَتِ فِي بَابِتْتَاقِیدِ اسْمَن اگرچہ یہ غلبے کی ورہ سے تاقید کے باب میں اسم بن گیا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی معلوم ہوا یہ جمعُعُونَ کُتَعُونَ بُتَعُونَ بُسَعُونَ وغیرہ ہیں ان میں ایک سبب کیا ہے عدلِ تحقیقی اور دوسرا سبب کیا ہے وصفِ اصلی وصفِ اصلی ہے اگرچہ یہ اب وصف کے طور پر استعمال نہیں ہوتے اور اب صرف تاقید کے لئے استعمال ہوتے ہیں اسم کے طور پر لیکن وصفِ اصلی جو ہے وہ ابھی بھی معتبر ہے تو لہٰذا یہ غیر منصرف ہیں باقی کہتے ہیں وَفِ اَجْمَعَ وَأَخَوَاتِهِ جبکہ اجْمَعَ جو اور اس کے اخوات جو ہیں یعنی جو افعال السفتی ہوتے ہیں ان میں احد السببین ان میں دو سببوں میں سے ایک جو ہے وَزْنُ الْفِعْلِ وَالْآخَرُ السِّفَةُ الْأَصْلِيَةُ ایک وزن فیل ہے اور دوسرا صفت اصلی ہے جمع میں دو سبب کیا جمع اور اس کے جو اخوات ہیں یعنی کتع بُتع بُسع وغیرہ ان میں دو سبب کیا ایک عدل تحقیقی کہ یہ معدول ہے یا فعلن سے یا فعالہ سے یا فعلاوات سے تو ایک عدل تحقیقی ہے اور دوسرا سبب کیا وصفیتِ اصلیہ اس وقت یہ وصف نہیں لیکن اصلاً یہ کیا تھے وصف جبکہ اجمع وغیرہ اور اس کے جو اخوات ہیں یعنی جو افعال سفتی ہوتے ہیں ان کے اندر جو غیر انصراف کے دو سبب ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں ان میں عدل نہیں عدل صرف کس کے اندر ہے جمع کے اندر ہے اجمع کے اندر عدل نہیں تو پھر ان کے اندر دو سبب کون سے تو بتلا دیا کہ ان کے اندر جو دو سبب ہیں وہ ایک وزن فیل ہے اجمع بروزن اکرم بھئی اور دوسرا وصفیتِ اصلیہ ہے تو ان میں یہ دو سبب ہیں بات سمجھ میں آگئی چلیے یہ باقی پھر کل پڑھ لیں گے یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی ہاں ایک قیمتِ نکتہ یہاں بیان کر دوں بھئی قیمتِ نکتہ اچھا بھئی یہاں پر آیا وَإِنصَارَتْ بِالْغَلَبَتِ فِي بَابِتْ تَعْقِيدِ اسْمًا یہ جمع وغیرہ جو ہیں اگرچہ یہ غلبہ کی وجہ سے تاقید کے باب میں اسم بن گئے ہیں میں نے آپ کو بتلایا کہ جَعَنِ الْقَوْمُ اَجْمَعُونَ یہ اجْمَعُونَ الْقَوْمُ کے لیے تاقید بنتا ہے اور یہ صفت نہیں ہے بھئی صفت نہیں ہے تو یہ اصلِ وضع کے اعتبار سے تو صفت ہیں لیکن اس وقت اب یہ اسم بن چکے ہیں ان میں صفت والا معنی نہیں ہے تو یہ دلالت کرتے ہیں مخصوص جماعت پر یعنی جس کے ماہ بعد آئیں گے وہ مخصوص جماعت اس سے مراد ہوتی ہے اور یہ اس میں تاقید پیدا کرتے ہیں جَعَنِ الْقَوْمُ قُلْهُمْ اَجْمَعُونَ تو الْقَوْمُ ہے مُؤَكَّد اور اجْمَعُونَ اس کے لیے تاقید تو یہ مخصوص قوم کے معنی میں ہے تو انہوں نے کیا کہا وَإِنصَارَتْ بِالْغَلَبَتِ فِي بَابِتْتَاقِیدِ اسْمَن اگرچہ یہ غلبے کی وجہ سے بابِتَاقید میں اسم بن گیا ہے یاد رکھو اس کو کہتے ہیں غلبہِ اسمیت غلبہِ اسمیت جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ لحظ کو اپنے بعض افراد کے ساتھ خاص کر دینا اس کو غلبہِ اسمیت کہتے ہیں انہوں نے کہا وَإِنصَارَتْ بِالْغَلَبَتِ فِي بَابِتْتَاقِیدِ اسْمَن تو یہ اصل وضع میں تو وصف تھا لیکن اب یہ غلبہ کی وجہ سے کیا بن چکا ہے اسم تاقید کے بعد میں یہ کیا بن چکا ہے اسم یہ تاقید بنتا ہے یہ صفت نہیں بنتا اور یہ مخصوص قوم کے معنی میں ہوتا ہے جَعَنِ الْقَوْمُ أَجْمَعُونَ تو یہ اجْمَعُونَ جو ہے القوم کے لیے صفت نہیں ہے یہ تاقید پیدا کر رہا ہے اس میں اور یہ اسم بن چکا ہے غلبے کی وجہ سے تاقید کے بعد میں یہ کیا بن چکا ہے اسم بن چکا ہے اس سے مخصوص جماعت مراد ہوتی ہے جس کے بعد یہ آئے گا اس سے وہ مخصوص جماعت مراد ہوگی جَعَنِ الْقَوْمُ أَجْمَعُونَ القوم کے بعد آیا تو اس سے مراد وہی مخصوص قوم مخصوص لوگ مراد ہیں تو یہ اسی میں تاقید پیدا کر رہا ہے تو یہ غلبے کی وجہ سے اسم بن چکا ہے اب یاد رکھو غلبہ کسے کہتے ہیں غلبہ اسمیت اسے کہتے ہیں کہ لفظ جو ہے وہ بعض افراد کے ساتھ خاص ہو جائے ان کے لئے اسم بن جائے جیسے آگے غیر انصراف کے اسباب ذکر ہو رہے ہیں وصفیت ذکر ہوگی اور وہاں پر اسودو اور ارقمو آئے گا اور یہ اسود تو ہر کالی چیز کو کہتے تھے ارقم ہر چت کبری چیز کو کہتے تھے جس میں سفید اور کالا رنگ اکٹھا ہو سفید بھی ہو اور کالا بھی ہو لیکن پھر بعد میں ایک خاص قسم کے سامپ کا نام کیا پڑ گیا اسود اسی طرح ایک خاص قسم کے سامپ جس میں سفید اور کالا رنگ دونوں تھے اس کا نام ارقم پڑ گیا تو یہ ہے غلبہ اسمیت پہلے تو یہ وصف تھے اسود اور ارقم کیا تھے وصف ہر کالی چیز کو اسود کہتے ہر چت کبری چیز کو ارقم کہتے لیکن پھر یہ بعض افراد کے لئے قسم بن گیا توجہ ہے تو غلبہ کسے کہتے ہیں کہ ایک لفظ کا اپنے بعض افراد کے ساتھ خاص ہو جانا جیسے مثلا پانچ غلام ہیں ان میں سے ہر ایک غلام ہے ہر ایک غلام لیکن یہ لفظ غلام ان میں سے ایک کے ساتھ خاص ہو گیا اب میں جب بھی غلام کہتا ہوں آپ سمجھ جاتے ہیں یہ والا مراد ہے حالانکہ وہ پانچوں غلام ہیں لیکن ایک کے ساتھ وہ نام خاص ہو گیا ہیں پانچوں غلام بات سمجھ میں آرہی ہے اسی طرح اسود ہر کالی چیز ہے لیکن عام جب بولا جاتا ہے اسود سے وہ خاص سامپ مراد لیا جاتا ہے تو غلبہ اسمیت کسے کہتے ہیں کہ لفظ کا اپنے بعض افراد کے ساتھ خاص ہو جانا ان کے لئے اسم بن جانا ان کے لئے اسم بن جانا تو اجمعونا وغیرہ یہ بھی اصل وضع کے اعتبار سے تو وصف ہیں لیکن یہ تاقید کے باب میں غلبے کی وجہ سے اب کیا بن چکے ہیں اسم بن چکے ہیں اب یہ صفت والا معنی ادا نہیں کر رہے یہ صفت نہیں بن رہے یہ تاقید بن رہے ہیں یہاں آپ کو ایک قیمتی نکتہ بتلاوں ایک قیمتی نکتہ جو میرے والد شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ درس حدیث میں بیان فرماتے تھے ان کی باتیں بڑی عجیب ہوتی تھیں ایسے عجیب و غریب نکتے بیان کرتے کہ انسان حیران رہ جاتا تھا درس حدیث کے اندر درس حدیث کے اندر حدیث کی وجہ تسمیہ پر بحث کرتے ہوئے کہ حدیث کو حدیث کیوں کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے اقوال و افعال کو حدیث کا نام کیوں دیا گیا اس کی وجہ ذکر کرتے ہوئے وہ ایک عجیب نکتہ بیان فرماتے تھے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے علماء نے بہت سی وجوہات لکھی ہیں آپ کتابوں میں پڑھیں گے کہ حدیث کو حدیث کیوں کہتے ہیں حدیث کا ویسے معنی ہوتا ہے بات حدیث کا کیا معنی بات میں بات کر رہا ہوں یہ بھی بات ہے تو یہ بھی حدیث ہے آپ بولیں گے یہ بھی بات ہے یہ بھی حدیث کوئی تیسرا بات کرے گا تو وہ بھی حدیث ہے لیکن استعلاح میں حدیث صرف کس کو کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی باتوں کو کہتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے علماء نے مختلف وجوہات ذکر کی والد صاحب وہ وجوہات ذکر کرتے اور پھر آخر میں اپنی ایک وجہ ذکر کرتے تھے اتنی عجیب و بدع وجہ کے انسان حیران رہ جاتا ہے فرماتے تھے کہ حدیث کو حدیث کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث علم بالغلبہ ہے یہ حدیث کیا ہے علم بالغلبہ ہے علم بالغلبہ کہ ایک اسم توسری چیز کے لئے علم بن جائے نام بن جائے بھئی تو یہ علم بالغلبہ ہے اور اس کے لئے اشارہ ہوتا ہے کہ یہ والا فرد اپنے تمام افراد میں اتنا کامل ہے کہ کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں حدیث تو ہر بات کو کہتے ہیں لیکن یہ حضور علیہ السلام کی باتوں کے لئے یہ علم بن گیا نام بن گیا اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ حدیث کے افراد تو بہت سارے ہر شخص کی بات کیا ہے حدیث لیکن یہ فرد جو ہے یہ اتنا کامل اتنا اعلیٰ ہے کہ یہی حدیث کہلانے کا مستحق ہے اور کوئی حدیث تو حدیث ہے ہی نہیں اور کسی کی بات تو حضور علیہ السلام کی باتوں کے سامنے وہ حدیث کہلانے کے لائق ہی نہیں ہیں صرف حضور علیہ السلام کی باتیں ہی جو ہیں وہ بات یعنی حدیث کہلانے کے لائق ہیں اور یہی نکتہ ہے مدینہ منورہ کو مدینہ کہا جاتا ہے مدینہ تو ہر شہر کو کہتے ہیں لیکن یہ مدینہ حضور علیہ السلام کے شہر کے لئے علم بالغلبہ بن گیا یعنی یہ شہر اتنا کامل ہے کہ یہی ایک شہر کہلانے کے لائق ہے باقی تو کوئی اور شہر کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے اور اسی طرح جیسے ابن عباس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارہ بیٹے تھے لیکن جب ابن عباس کہیں تو ایک بیٹا ذہن میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو اس میں بھی یہ بھی علم بالغلبہ ہے یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں میں یہ بیٹا اتنا کامل ہے کہ یہی ابن عباس کہلانے کے لائق ہے یا جیسے قرآن کا نام کیا ہے القتاب بھی کہتے ہیں یہ بھی علم بالغلبہ ہے یعنی تمام کتابوں میں یہی ایک کتاب اتنی کامل اور اعلیٰ درجے کی ہے کہ یہ کتاب کہلانے کے لائق ہے اس کے سامنے تو اور کوئی کتاب کتاب ہی نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو یہ ہے علم بالغلبہ والد صاحب یہ عجیب وجہ ذکر کرتے تھے حدیث کے لیے وجہ تسمیہ کے اندر بھئی تو اللہ نے ان کو عجیب علوم نصیب فرمائے تھے انسان پڑھتا ہے حیران رہ جاتا ہے ان کی کوئی کتاب اٹھا لیں کوئی کتاب اٹھا لیں کہیں ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں خالص علمی باتیں چل رہی ہوتی ہیں اور جس کو ذرا بھی ذوق ہوتا ہے وہ ان میں ایسا ڈوب جاتا ہے کہ کتاب رکھنے کو دل ہی نہیں کرتا اور پھر چیزوں کو بیان بھی کرتے ہیں ایسے عجیب و لطیف پیرائے میں کہ انسان اس سے سیر ہوتا ہی نہیں جی چاہتا ہے پڑھتا ہی چلا جاؤں پڑھتا ہی چلا جاؤں لیں انہوں نے ہر فن کے اندر کتابیں لکھیں اور جس فن کی بھی کتاب اٹھا لو یوں لگتا ہے اسی فن کے اندر ان کی ساری زندگی گزری ہے اس فن کے بنیادی اصولوں پر بحث کر کے بعض اوقات کہتے ہیں میرے نزدیک یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا اس طرح ہونا چاہیے تھا اور پھر ایسے دلائل ذکر کرتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے بھئی تو اللہ تعالیٰ ان کے کروڑہ درجات بلند فرمائے اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور انہی کی طرح کے علوم ہم سب کو نصیب فرمائے چلیے بس بھئی حادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام